نون لیگ کا انتخابی اصلاحات پر مذاکرات سے فرار انتہائی افسوسناک ہے وزیر اطلاع فواد چوہدری کا ٹوئیٹ لکھا کہ نون لیگ کو نظام کی سمجھ ہے نہ ہی اصلاحات سے کوئی دلچسپی ہمیں سازوی سے برسر اقتدار آنے والی جماعت کیوں اصلاحات کی بات کریں سد مسلم لیگ نون شہواز شریف نے الیکٹرونک مشین کے استعمال کی حکومتی تجویز مسترد کر دی بیان میں کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ کا نظام تمام دنیا نے مسترد کیا پاکستانی الیکشن کمیشن بھی ناقابل عمل قرار دے چکا ایک فرد کی خواہش پر ایسے اہم قومی کام انجام نہیں پاتے عوام کی امنگوں اور اعتماد کا مظہر اور مہور پارلیمان ہے جسے تین سال سے تعلیٰ لگایا ہوا ہے جب اپوزیشن مضبط تجاویز اور میسا کے معیشت کی بات کر رہی تھی تو این آروں کا شور و غل مچا کر توہین کی گئی پی ڈی ایم نے بھی حکومتی پیشکش مسترد کر دی الیکشن کمیشن حلقہ اہنے 249 کا ریکارڈ فلفار تحویل میں نے یقین بنائے کہ تھیلس سیلڈ ہیں تاکہ ریکارڈ میں کوئی ردو بدل نہ ہو سکے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنزیب کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن نے ریکارڈ قبضے میں نہ لیا تو گڑبر ہو سکتی ہے حکومت کی ایک اور بڑی ناکامی اپریل میں مہنگائی میں 11.1 فیصد اضافہ ہوا جو پچھتے تیرہ ماہ کی سب سے زیادہ شرعہ ہے لیگی رہنما محمد زبیر کا ٹوئیٹ لکھا کہ قیمتوں پر قابو پانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ حکومت پچھتے تین سالوں میں مسلسل ناکام ہے جہانگیر ترین کے خلاف مالیاتی سکینڈل کی تحقیقات سست روی کا شکار تحقیقاتی ٹیم کے نئے سربراہ ابوبکر خدا بخش کسی بھی کارروائی کے لیے حکومتی گرین سگنل کا انتظار کرنے لگے ذرائع کے مطابق ایف آئی آرز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے چار ٹاؤنز گلبرگ، نورت کراچی، لیاقتباد اور نورت نازمہ بار ٹاؤن میں پندرہ مئی تک مایکرو اسمارٹ لاکڈاؤن نافذ لاہور میں آج بھی مکمل لاکڈاؤن کھانے پینے، پھل سبزی اور گوشت کی دکانوں کے اوقات کار صبح تا شام چھے بجے ہیں مردان میں لاکڈاؤن کی خلاف فرضی پر مزید ایک سو چھانوے افراد گرفتار درجن و گاڑیاں زبط ملتان میں انتالیس کاروباری مراکز علماء لوگوں کو ماس پہننے اور سماجی فاصلہ اپنانے کی تلقیم کریں رمضان اور مجالس میں کرونا زوابط پر عمل کریں صدر مملکت عارف علوی کی علماء کرام سے دابطوں میں اپیل عمل کی ایسو پیس پر یقین دہانی پانچ مئی سے سعودی عرب سے آنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار وزیر صحت پنجاب یاسمین ڈاشت کی نیوز کانفرنس کہا دو مریضوں میں جنوبی افریقی اور برازیلی وائرس کی تزدیق ہوئی ایک کا تعلق اسلام آباد اور دوسرے کا میاں والی سے ہے چینی ویکسین برطانوی وائرس سے لڑنے کے لیے بہتر ہے